کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک دن ڈائیووز یعنی طلاق کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوگی کچھ عرصہ پہلے تک اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا تو لوگ ہنستے اور اس کا مزاکھ اڑاتے لیکن ان دنوں سوشل میڈیا پر اسی طرح کی گفتگو چل رہی ہے جب دوبئی کی شہزادی شیخہ مہرہ نے ڈائیووز یعنی طلاق نامی اپنا ایک پرفیوم لانچ کر دیا دوبئی کی شہزادی اپنے آپ میں ایک بریکنگ نیوز ہے جب بھی یہ شہزادی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتی ہے دھماکے پر دھماکہ کرتی ہے کچھ عرصہ قبل یعنی جولائے میں شیخہ مہرہ نے انسٹراغرام پر ایک پوست شیئر کی اور انہوں نے اپنی پوست میں اپنے شہر کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ تم اپنے پیاروں اور چاہنے والوں کے حجوم میں خوش رہو میں تمہیں طلاق دیتی ہوں شیخہ مہرہ کی یہ طلاق کی پوست سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہوئی کہ لوگ حیران پریشان ہوگئے کہ کوئی شہزادی یا کوئی عورت اپنے شہر کو انسٹراغرام کی پوست پر بھی طلاق دے سکتی ہے اس کے ساتھ شیخہ مہرہ کی یہ پوست اس لیے بھی وائرل ہوئی کہ شیخہ مہرہ کوئی عام خاتون نہیں بلکہ دبئی کی حکمران شیخ محمد بن راشد المقدوم کی صاحب زادی ہیں اپنی طلاق کی پوست کے بعد شیخہ مہرہ سوشل میڈیا سے غائب ہوگی اور ایک لمبی خاموشی چھاگی لیکن کچھ دن پہلے شیخہ مہرہ دوبارہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتی ہیں اور ایک اور دھماکہ کر دیتی ہیں جب انہوں نے اپنے برینڈ مہرہ ایم ون کے تحت اپنا ایک پرفیوم لانچ کیا اور اس کا نام ڈائیووس یعنی کہ طلاق رکھا شیخہ مہرہ نے اپنے پرفیوم کا نام ڈائیووس رکھا جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیخہ مہرہ کا یہ پرفیوم اور اس کا نام اپنے شوہر سے اپنی طرز کا ایک منفرد بدلہ اور ایک یاد دہانی ہے اب سوشل میڈیا پر لوگ اس پرفیوم اور اس کے نام کے بارے میں بڑے دلچسپ کمٹس کر رہے ہیں ایک سارف نے لکھا کہ جس طرح شیخہ مہرہ آگے بڑھ رہی ہیں وہ بہت آلہ طریقہ ہے ایک شہزادی اور ایک بہت گریس الخاتون کو اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے ایک اور سارف نے لکھا کہ بدلہ لینے کا اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا ایک سارف نے بڑا دلچسپ کمٹ کیا انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ڈائیووس نامی اس پرفیوم کی خوشبو کیسی ہوگی چاہے اس کی خوشبو دھوکے جیسی ہوگی ایک اور سارف نے لکھا کہ اس پرفیوم کو آرڈر کیسے کیا جا سکتا ہے مجھے بھی ڈائیووس چاہیے یعنی کہ ڈائیووس پرفیوم اپنی طلاق کی پوسٹ اور پرفیوم سے وائرل ہونے والی شیخہ مائرہ دراصل ہیں کون شیخہ مائرہ فروری 1994 میں دبائی میں پیدا ہوئیں وہ دبائی کے حکمران محمد بن راشد المقدوم کی صاحب زادی ہیں ان کی والدہ کے پاس جنان کی بھی شہریت ہے اس طرح شیخہ مائرہ عربی اور جنانی زبان پر خاصہ ابو رکھتی ہیں اس کے ساتھ شیخہ مائرہ کی عوام میں مقبولیت کے ایک اور بہت بڑی وجہ ہے شیخہ مائرہ خواتین کی آزادی اور جنواروں کے حقوق کے لیے خاصہ ایکٹیو نظر آتی ہیں اس کے ساتھ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امیر ہوتا ہے تو وہ انٹرنیشنل برینڈز پہنتا ہے لیکن شیخہ مائرہ اتنی زیادہ امیر ہونے کے باوجود مقامی برینڈز کو پروموٹ کرتی ہیں اور مقامی برینڈز کے جوتے اور کپڑے زیب دن کرتی ہیں اب سوال یہ ہے اگر پاکستان یا انڈیا کے اندر کسی خاتون کو طلاق ہو جاتی تو وہ اپنے شوہر سے کس طرح کا بدلہ لیتی کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہ قانون ہے کہ اگر آپ کی طلاق ہو جاتی ہے تو پوری زندگی کے لیے جس خاندان نے طلاق دی یا جس سے طلاق لی اس سے کٹ آف کر لیے جاتا ہے تنز اور گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اگر پاکستان میں کوئی عورت اپنے شوہر کو طلاق دیتی ہے یا اس سے طلاق لیتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے کس طرح کا بدلہ لے گی